ایران جو ہے نا وہ انڈیا نہیں ہے ایران ایران ہے ہمارا برادر ملک ہے ہمارا ہمسایہ ہے ماں جایا ہے صدیوں کے ہمارے تعلقات ہیں مذہبی لسانی آپ کو بتا ہے فارسی زبان جو ہے وہ سب کانٹیننٹ کے مسلمان حکمران جو ہیں ان کی افیشل زبان رہی ہے سرکاری زبان اور ہمارے لڑکپن تک تو فارسی جو تھی سکولوں میں باقردہ پڑھائی جاتی تھی اور مشاعرے ہوتے تھے تو ان میں فارسی غزریں بھی شاعر جو تھے پڑھتے تھے علامہ اقبال کی شاعری ہوگی علامہ اقبال کی جو شاعری کا بیچتر حصہ ہے وہ فارسی کا ہے تو فارسی میں ہے تو بہرحال ایران اور پاکستان یہ دونوں ملک یہ ایفورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ ایک دوسرے کے مقابل کھڑے دونوں کو ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے اور آگے بڑھنا ہے ٹھیک ہے سر انٹرنل فورسیز ہوتی ہے جس کا پریشر حکومتوں پہ ہوتا ہے ہمارے ہیں بھی ہلکی بلکی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں سیاسی جماعتیں کہلیں مذہبی جماعتیں وہاں جس کی بات کر رہے ہیں کہ پریشر ہے وہ تو پاسدار آنے انقلاب جو بھی ہے وہ پریشر کیسے ان کا اپنا معاملہ ہے نا داخلی معاملہ ہے ایک ریاست ہے کوئی ایسا تو نہیں نا بینانہ رپبلک تو نہیں ہے ایک ریاست ہے جس کا تحکم قائم ہے ایران کا اسی طریقے جس طرح ہمارے یہاں کے دہشتگرد ہیں وہ ہمارے قابو نہیں آتے دہشتگردی کاروائیہ کرتے ہیں ہر دو حکومتیں جو ہیں وہ پورے اپنے چپے چپے پہ ان کی نگرانی ہے چھپ کر بہت سی وارداتیں ہو جاتی امریکہ میں نائن الیون ہو گیا تو امریکہ نے روکا ان کو روک سکا نہیں روک سکا نہیں روک سکا تو وہ دہشتگرد جو تھے باہر سے گئے ہوئے تھے نا جنہوں نے وہاں تاراج کیا ان کے ٹوین ٹاورز کو یہ یہ ہمیں سمجھ نہ چاہیے یہ نذاکت ہے معاملات کی یعنی جو کاروائی ہوتی ہے یعنی غیر حکومتی اناثر اس میں انوالو ہوتے ہیں اور وہ بعض وقت حکومتی نگاہ سے بچے ہوئے ہوتے ہیں ہم نے خود بھی تجربہ کی ہمارے اپنے اندر جو کاروائیوں ہوتی ہیں تو ہم کو روک سکتے ہیں بھائی بھائی کئی کاروائیوں کو نہیں روک سکتے لیکن سر ظاہر ہے پھر بارہ آگے چلیں